اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بیوٹیفل ہونے والی ہے اور خوبصورت ڈیزائن کمپلیٹ سیٹ اپ اور کمپلیٹ ڈیزائن آپ کو دکھائیں گے اور جالی دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں اس وقت ہم نے جو جالی لگائی ہے ہر کسی کے گھر کے خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو اپنے گھر کے چھت کے اوپر خوبصورت پردوں کے ڈیزائن بنائیں اور خوبصورت گھر اپنا بنائیں یہ دیکھیں آپ یہ جالی لگا دی ہے ہم نے اور اس کا لگانے کا پرسس کیا ہوتا ہے اور کتنی ہائٹ ہوتی ہے سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا اور خوبصورت ڈیزائن دکھاؤں گا آپ کو کمپلیٹ پرسس ہے پلسٹر تک اور گولے تک تو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو یوزر ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب فری ہوتا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور اس کے اوپر جو ڈیزائن بنائے گیا ہے یہ دیکھ لیں نیچے یہ اندر والی سائیڈ ہے پردوں کی تو یہ باہر والی سائیڈ ہے فرانٹ سائیڈ ہے تو یہ اس کے اوپر جو ڈیزائن بنائے گیا ہے وہ چک کریں اس کے ٹوٹل ہائٹ اس وقت بن چکی ہے چار فوٹ اس کے اندر ڈائی فوٹ کی جالی آئی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹائل کا جو ڈا ردہ لگا کے پھر اس کے اندر بند لگا کے اس کے اوپر پھر ٹائل لگائی گئی ہے یعنی کہ دو ٹائل کے ٹک ہیں سینٹر میں گولائی دی گئی ہے انٹ کی کٹن کر کے تو یہ جو ایک فوٹ کی چڑائی ہوتی ہے جالی کی ڈائی فوٹ انچائی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ابھی جیسے جیسے آپ سیٹ اپ دیکھیں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ گولا اس کے اوپر نیچے لگا ہوا اور پلستر کمپلیٹ تیار یہ دیکھ لیں اب تیار سیٹ اپ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ جالی جو ہوتی ہے تقریباً ساٹھ رپیسے لے کے سور پہ تک ایک سو بیس تر پہ تک مل جاتی ہے جو آپ لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تیار ہو چکا ہے ڈیزائن تو اس کی آگے ویڈیو دکھائیں گے اس کے اندر گولا لگ رہا ہے تو میں ڈسکس یہ کر رہا ہوں اگر آپ اپنے گھر کے خوبصورت پردوں کے ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں یا پھر گھر کے پردوں کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن آصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈس ایپ نمبر پر کونٹیکٹ کر لیں جو کہ سکرین کے اندر موجود ہوتی ہے یہ ہے گولا لگا ہوا نیچے جس کے اندر سٹار بنی ہوئے ہیں یہ پچاس رپیہ کی ایک ٹائل آتی ہے فٹ کی ہوتی ہے اور اگر آپ سو فٹ لگاتے ہیں لمبائی میں دیوار کی تو سو ہی ٹائل لگتی ہے تو یہ میں لگا رہا ہوں اس کا لگانے کا بھی طریقہ کار بہت سمپل ہے کہ اس کے اندر جو ہے نہ میں مسالہ نہیں استعمال کر رہا صرف ٹائل کے ساتھ نیر لگا کے دیوار کے ساتھ جو ہے نہ چپکا رہا ہوں اور یہ کبھی بھی نہیں ہلنے والی نہ گرے گی سب سے بڑی بھائی ہے یہ بہت زیادہ مضبوطی ہو جاتی ہے اور اس کو آپ شینی تھوڑے سے توڑیں تو یہ ٹائل ٹوٹ سکتی ہے لیکن یہ دوسرے ریموو نہیں ہوگی نیچے ٹک دیا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو لگا کے اچھے طریقے سے لگا رہے ہیں اوپر اس کے جالی لگا دی ہے فرانٹ پر اس کے گولا لگا دیا ہے اور کارنر دیکھ لیں اس کے کتنے خوبصورت بنائے گئے ہیں اپنے گھر کا کمپلیٹ کام کروانے کے لیے یا پھر کوئی بھی فرانٹ ڈیزائن حاصل کرنے کے لیے کمپلیٹ اگر آپ کا گھر پلستر ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیزائن نہیں بنا تو آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر کونٹیکٹ کریں ہم آپ کو 3D ڈیزائن میں دیوار کنورڈ کر کے دیں گے جس کے اوپر اتنے بیوٹی فل ڈیزائن ہوں گے اور زیادہ توڑ فوڑ بھی نہیں کریں گے تو خوبصورت آپ کو ڈیزائن بنا کے دیں گے اگر آپ ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں تو تب بھی ہمارے ویٹس ایپ نمبر سکرین کے اندر چاہ رہے ہوتے ہیں اس پر کونٹیکٹ کر لیا کریں نیرو اس کو اتنا لگانا ہے لگا کے یہ دیکھ لیں ٹھوکر لگا دیں پیچھے اور یہ جو نیرو ہوتا ہے پیچھے دوار کے ساتھ پکڑ کر رہا ہے اور اس کے اندر جو مس پاہیدہ نہیں ہوتا اور زیادہ مسالہ ضائع ہو جاتا ہے تو جس طرح ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھ لیں اس کے اوپر میں مرمتے وغیرہ بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کلیر تو آگے کمپلیٹ سیٹ اپ اس کا نظر آئے گا آپ کو خوبصورت پردہ دیزائن بنہا ہوا کتنا اچھا دیزائن ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا لینا لیکن اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی تو ہی پھر آپ کو نظر آئے گا تو اگر آپ ڈیزائن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے گھر کا کام کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں جو کہ سکرین کے اندر میں نے نمبر دیا ہوا ہے اپنا ویڈس اپ نمبر میرے یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں کنسٹرکشن ورک سے ریلیٹڈ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلی لسٹ اوپن کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر طرح طرح کی ویڈیوز ہیں اور الگ الگ معلومات حاصل کر کے میں نے اکٹھی کر کے آپ کو دی ہے کیونکہ میرا یہ کام ہے میرے پاس اس کے بارے میں بہت زیادہ جرنل نالج بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھا اور خوبصورت کام کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیار ڈیزائن اور کتنا خوبصورت پردہ بن گیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ فنشنگ پردے کی ہو چکی ہے اوکے بھائی تینکی شکریہ خدا حافظ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں